منطری پت سے استفعہ دینے کے بعد چپی سادھ کر بیٹھے کانگرس نیتن نفجوت سنگھ سدھو ایکشن میں آگے ہیں نفجوت سدھو نے امرسر کے پانچ ریلوے فاٹکوں کی جگہ آور بریج بنانے کی مانگ کو لے کر نئی دلی میں ریل ادھکاریوں سے ملاقات کی نفجوت سدھو نے امرسر کے مدداتوں سے پندرہ سال پہلے یا آور بریج بنوا کر دینے کا وائدہ کیا تھا دوستو آج ہم نفجوت سدھو کی ریلوی بھاگ کے ادھکاریوں سے ہوئی ملاقات کی وستار سے چرچہ کریں گے کرپیہ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں نفجوت سدھو کے اس قدم کے بارے میں اپنی رائے بھی کمنٹ باکس میں جرور چھوڑ دیں چلو اب شروع کرتے ہیں نفجوت سدھو نے دو جار چار میں لوگ صبح کا پہلا چناب بھاج اپا کی اور سے امرسر سے لڑا تھا اس سمیں نفجوت سدھو نے امرسر شہر میں آنے والے پانچ ریلوی فاتکوں کے ستھان پر آور بریج کا نرمان کروانے کا وائدہ کیا تھا دو جار چودہ تک نفجوت سدھو امرسر سے ایم پی رہے اور تین چناب جتے لیکن کے اندر میں کانگرس کی سرکار ہونے کے قارن اس پریوجنا پر زیادہ کچھ کام نہیں ہو سکا تھا دو جار چودہ میں کے اندر میں بھاج اپا کی سرکار بنی لیکن نفجوت سنگھ سدھو کانگرس میں چلے آئے اور آرو بی کا کام پھر سے لٹک گیا دو جار انیس کے لوگ صبح چناب سے پہلے نفجوت سدھو نے امرسر میں پانچ آور بریج بنانے کی مانگ کو لے کر اس سمعے کے ریل منطری پیوش کوئل سے ملاقات کی تھی پیوش کوئل نے آور بریج بنانے کی مانگ پر گم بیرتا سے ویچار کرنے کا بھروسہ دیا تھا اسی سلسلے میں نفجوت سدھو نے نئی دلی میں بڑودہ ہاؤس میں اتر ریلویک کے جرنل منیجر ٹی پی سنگھ سے ملاقات کی نفجوت سدھو نے بتایا کہ امرسر کے جوڑا فاتک پر بنائے گے انڈر پاس کی چوڑائی چھے فیٹ ہے جب یہ انڈر پاس بنایا گیا تھا اس سمعے علاقے کی عبادی بہت کم تھی لیکن اب یہ انڈر پاس بڑے ہوئے ٹرافک کو دیکھتے ہوئے نکافی ہے سدھو نے جوڑا فاتک انڈر پاس کی چوڑائی بڑھا کر 35 فٹ کرنے کی مانگ کی ہے اس کے علاوہ نفجوت سدھو نے بلہ فاتک حسینی والا اور شیوالا گنگا رام فاتک پر بھی آر او بی بنانے کی مانگ کی ہے نفجوت سدھو نے اتر ریلوے کے جرنل منیجر ٹی پی سنگھ کو بتایا کی آر او بی کے نرمان کے خرچ میں راجہ سرکار کے حصے کی رقم امرسر ایمپرویمنٹ ٹرش دوارہ پاس کی جا چکی ہے بتا دے کی پنجاب کے مکہ منتری کیپٹن امریندر سنگھ سے مت بھید کے بعد نفجوت سدھو نے پنجاب کیابنٹ سے استیفہ دے دیا تھا اس کے بعد کیپٹن امریندر سنگھ نے نفجوت سدھو کے ویرودی دینیس بسی کو امرسر ایمپرویمنٹ ٹرش کا چیرمن یک کر دیا ہے یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کی ریلوی بھاگ نفجوت سدھو کے آرو بی بنانے کی مانگ پر کیا رکھ اپناتا ہے اور یہ بھی کی راجہ سرکار اس میں سیوک کرتی ہے یا نہیں لیکن نفجوت سدھو نے امرسر کی جنتہ کے اس مطب پوراں مدے کو بڑودہ ہاؤس تک پنچا کر ایک بڑی پہل جرور کر دی ہے دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکون کو دبا دے تاکہ ہمارے ہر ایک نئے ویڈیو کی جانکاری سب سے پہلے آپ کو مل سکے دھنیاوات